کہ قرآن مجید پہ ایمان لائے جائے اور اس کی تصدیق کی جائے قرآن مجید پہ ایمان لائے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے اللہ کا کلام ہے اللہ تعالیٰ نے ہماری ہدایت کے لئے نازل کیا ہے ہم اس کی جملہ باتوں کی تصدیق کرتے ہیں اور اس کی جملہ باتوں کو تسلیم کرتے ہیں جتنی خبریں اس نے دی ہیں ہم ان کو مانتے ہیں اور جتنی باتوں کا حکم اس نے دیا ہے ان تمام پہ عمل کرنے کا عزم اور کوشش ہم کرتے ہیں یہ پہلا حق ہے اور جہاں تک ہم سمجھتے ہیں بالعموم عام طور پر جو مسلمان ہیں عام طور پر جو مسلمان ہیں شاید قرآن مجید کے اس حق کے سلسلے میں واقف بھی ہے اور حسب استطاعت ادا کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں ایمان لانا اور اس کو تصدیق کرنا کہ یہ قرآن مجید اللہ تعالی کا کلام ہے میں تفصیل میں نہیں جانا چاہتا عوام کے حد تک میں یہ بات کر رہا ہوں کہ ایمان اور تصدیق کے مرحلے میں شاید عام مسلمان یہ ایمان رکھتے ہیں کہ اللہ تعالی کا کلام ہے اسی لیے ایک عام مسلمان بھی قرآن کی بے حرمتی کا تذکرہ سنتا ہے بھڑک جاتا ہے یہ اس کی ایمان کی دلیل ہے قرآن مجید کی بے حرمتی کا تذکرہ سنتا ہے وہ آدمی بساوقات بے شین ہو جاتا ہے فکر مند ہو جاتا ہے یہ اس کی ایمان کی دلیل ہے تو اس لیے میں نے کہا پہلا جو حق ہے ایمان اور تصدیق کا ہم یوں کہتے ہیں کہ یہ حق انشاءاللہ عام مسلمان سبھی ادا کر رہے ہیں